بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہ جی ہاں دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر ایک پیارے سے ساتھی نے بہت ہی پیارا سا کومنٹس کیا ہے آج کی اسی ویڈیو کے اندر اس پیارے سے کومنٹس کو بھی ہم یہیں پہ ایڈ کرنے والے ہیں اور آپ دوستوں کو دکھانے والے ہیں کہ اس کے کومنٹس کرنے سے ہمیں کیا خوشی ملی ہے کس طریقے سے اس نے ہمیں موٹیویٹ کیا ہے کس طریقے سے ہمارا حوصلہ جو ہے وہ بڑھ چکا ہے اور اس کے بعد ایک اور پیارے سے ساتھی نے اسی کومنٹ کے ریلیٹڈ ایک چھوٹا سا سوال کیا ہے اس سوال کو بھی اسی ویڈیو کے اندر ہم حل کرتے چلیں گے جی ہاں دوستو کچھ ہی دنوں کی بات ہے ایک پیارے سے ساتھی نے مجھے سوال کیا تھا جب سوال کیا تو اسی سوال کو میں نے پک کیا جس طرح ہمارا انداز ہے جس طرح ہماری ترتیب ہے یہیں پہ اسی ویڈیو کے اندر میں نے کیا کیا تھا اس سوال کو شو کر دیا تھا اس کے کومنٹس کو یہیں پر شو کیا تھا اور اس کے بعد میں نے اس کے اوپر تفصیلا جواب دے دیا تھا جس سے اس پیارے سے ساتھی کو کافی زیادہ فیدہ حاصل ہوا اور اس نے خوشی کے مارے کومنٹس کرڑا رہا اور اتنی پیارا کومنٹس کیا یہیں پہ اس کومنٹس کو شو کرتے ہیں پھر اگلے سوال کی طرف جلتے ہیں اچھا میں یہیں پہ اس کومنٹس کو شو کر رہا ہوں آپ نے یہاں پہ کومنٹس کو پڑھ بھی لینا ہے اور میں بھی آپ دوستوں کو سنا دیتا ہوں جی ہاں دوستو اس پیارے سے بھائی کا کہنا یہ تھا کہ ماشاءاللہ بھائی بہت خوب آپ نے جتنا وضاحت سے جواب دیا ہے ایسا تسلی بخش جواب مجھے کہیں سے نہیں ملا بہت بہت شکریہ جی ہاں دوستو اس طرح کا اچھا اور موٹیویشنل جب کوئی ساتھی کومنٹس کرتا ہے تو ہمیں بہت زیادہ خوشی محسوس ہوتی ہے جلے ہمارے جواب سے کسی کام مسئلہ حل ہو چکا ہے جی ہاں دوستو آئیے لے کے جلتے ہیں آپ کو سوال کی جانب سوال ایک پیارے سے ساتھی نے کافی اثر پہلے کیا تھا کیونکہ کوئسٹن اور سوال کافی زیادہ ہو گئے تھے تو میں نے کچھ سوال اٹھا کے سکپ کر دیئے تھے نکال دیئے تھے اب انہی میں سے ایک سوال میں نے پک کیا ہے کیونکہ اس پیارے سے ساتھی کا نصیب اچھا تھا کہ میں نے پرانے سوالوں میں سے اس سوال کو اٹھا لیا ہے اس سوال میں اس پیارے سے ساتھی کا کہنا یہ تھا کہ سیف بھائی اگر کوئی بندہ کسی اور ساتھی کے انداز کو کوپی کرتا ہے کسی اور ساتھی کا سٹائل وغیرہ جو ہے وہ کوپی کرتا ہے اس سے کسی قسم کا چینل کے اوپر فرق تو نہیں بڑے گا جواب اس کا یہیں پہ بتا دیتے ہیں تفسیراً آگے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے دیکھیں دوستو اس کے اوپر چینل کے اوپر تو کسی قسم کا کوئی فرق نہیں بڑھتا انداز کوپی کرنا سٹائل کوپی کرنا یہ کسی قسم کا کوئی کوپی ریٹ وغیرہ ایشو وغیرہ نہیں بنتا ہے دیکھیں مثال دے کے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں ایک ہی سکول کے اندر دو ٹیچر ہیں اور ایک ہی سبجیکٹ پڑھاتے ہیں فار ایک زیمپل سینس پڑھاتے ہیں یا انگلیش پڑھاتے ہیں اب ایک ٹیچر آتا ہے وہ اپنے انداز سے سبق پڑھاتا ہے حالکہ سبق بھی ایک ہے چپٹر بھی ایک ہے ایک ساتھی آیا ایک استاد آیا ایک ٹیچر آیا اس نے اپنے انداز کے اندر ایک سبق پڑھایا ایک ہی سبجیکٹ کلیر کیا اب وہی سبجیکٹ ہے وہی لیکچر ہے وہی چیز ہے دوسرا ساتھی آیا اس نے کوشش کی کہ جو پہلا پڑھا کے گیا اسی کے انداز میں اسی کے سٹائل میں اسی کو کاپی کرتے ہوئے وہ اپنے سٹوڈنٹس کو سمجھا رہا ہے اب دیکھیں وائس اس کی اپنی ہے ہاتھ پاؤں اور جان جسم اس کا اپنا ہے لیکن سٹائل وہ پہلے والے کا کاپی کر رہا ہے تو کوئی بندہ اس کو یہ نہیں کہے گا کہ جی یہ پہلے بندے کی سیم ٹو سیم کاپی کر رہا ہے لہذا اس کے اوپر ایشو ہونا چاہیے اس کے اوپر کوئی کوپی ریٹ سٹائک وغیرہ آنا چاہیے تو اس طرح کا کوئی بھی نہیں کہہ سکتا انداز اور سٹائل آپ کوپی کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی ایشو نہیں ہے آپ کے چینل کے اوپر کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑتا ہے جی ہاں دوستو امید ہے کہ اس پیارے سے ساتھی کا کومنٹس بھی آپ دوستوں نے ریٹ کر لیا ہوگا اور اس پیارے سے ساتھی کو سوال کا جواب بھی مل جکا ہوگا امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئے گی اگر ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر اینڈ چینل کو سبسکرائب کرتے جانا ہے ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ایک نیکسٹ ٹیٹوریل کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنی فیملی کا خاص کیا رکھئے گا اللہ حافظ